دوسری آیت میں نے پڑھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ایک سے زیادہ مقام پر اللہ نے یہی الفاظ استعمال فرمائے کہ ہم اس قرآن کی ذریعے سے وہ کچھ اتار رہے ہیں جس میں شفا ہے شفا کہتے ہیں بیماریوں سے نجات تندرستی اور صحت اب جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے قرآن سے قرآن کی بعض آیات سے یہ تو پھر بھی کچھ لوگ جانتے ہیں اور آیات شفا چھوٹے چھوٹے کتاب جو میں لکھی ہوتی ہیں اور گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس پر پڑھ کے دم کیا جاتا ہے بلا شبہ یقیناً قرآن تمام بیماریوں سے اس میں شفا ہے لیکن اس جسمانی بیماریوں سے زیادہ مزاج کی خرابیاں عادتوں کی بیماریاں کرکٹر کی بیماریاں اخلاق کی خرابیاں اس سے شفا ہے قرآن اب غصہ ایک بیماری ہے اخلاقی اور روحانی بیماری ہے قرآن اس سے نجات دلاتا ہے چھوٹ بدگمانی تکبر غرور حق تلفی بڑوں کی بیعدبی والدین کی نافرمانی بیماریاں ہیں خاندان کے جھرڑے ساس اور بہو کے جھرڑا نند اور بہوت کے جھرڑے یہ بیماری ہے ختمنات بیماری اور مجھے کوئی بتا دے کوئی گھر ہے اس سے پا ان بیماریوں سے شفا پڑھ کر دم کرنے سے نہیں ہوگی اگر ان بیماریوں سے شفا دم کرنے سے ہوتی تو اللہ کے رسول شفا کے چوٹی پر کھڑے ہوتے اور سارے مکہ والوں پر دم کر دے شرق بھی ختم کفر بھی ختم ظلم بھی ختم سب ختم یہ مطلب یہ دم کرنے سے ہی جائیں گی بیماریاں یہ نفس کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا پڑے گا شنجید کی سے ان بیماریوں سے چھٹکارہ پانے کی کوشش کرنی پڑے گی اتنا برا حال ہے اس وقت کہ جو لوگ بغایر کسی بدرگ سے بیعت بھی ہوتے ہیں وہ بھی ان بیماریوں سے چھٹکارے کی نیت نہیں ہوتی ان کی اور اس کے لئے کوئی مسلسل کوشش ان لاکھوں میں کوئی چند سو لوگ کرتے ہیں قرآن شفاہ ہے بیماری مایوسی حالات کے سلسلے کی مایوسی بھیانک بیماری محلق بیماری ایسی بیماری ہے کہ قرآن کہتا ہے جو مایوس ہوا وہ کافر ہوتا ہے صرف کافر مایوس ہوتا ہے آج مسلمانوں کی اکثریت مایوس ہے ہم کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی اکثریت مایوس ہے قرآن کہتا ہے مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا اور جو مایوس ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں اب قرآن مایوسی سے چھٹکارہ دلات قرآن پر غور کرتے رہنے والا انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا چاہے وہ لاکھوں دشمنوں کے بیچ میں اکیلا بھگ جائیں وہ کبھی مایوس ہیں قرآن سے امت اتنی قدر دور ہو گئی ہے کہ اس کے لئے صحیح لفظ بولنا مجھے اس کی حمد نہیں ہو رہی اتنی سخت باتیں کہنے کے بعد بھی میں کمی محسوس کر رہا کیونکہ امت میں یہ شوق ہی نہیں آرہا کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور یہاں تو اقتصور یہ ہے کہ اگر کسی نوجوان کے ذہن میں قرآن کو سمجھنے کا شوق آتا ہے تو پرانے کچھ دیندار اس نوجوان کو روک دیں وہ کہتے ہیں کہ تم جماعت اسلامی کے آدمی ہو گئے ہو تو جواب میں کہتا ہوں وہ نوجوان کہے جی ہاں میں جماعت غیر اسلامی سے نکل کر جماعت اسلامی میں آرہا ہوں کیا بکواس کرتے ہو تمہیں معلوم نہیں کہ تم زمان سکھا بول لے قرآن کو سمجھنے کیا طریقہ میں بتاؤں گا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ترجمہ پڑھ لیا اور آپ قرآن کے تشریع کرنے بیٹھ لگ گئے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے قانون کی کتاب بزار سے خریدی اور عزالت میں پہنچ گئے بحث کرنے کے لئے اللہ نے چاہا تو دو منٹ کے بعد آپ خود کی رفظار ہو کر جیل میں جائیں کیونکہ آپ نے قانون بالکل نہیں پڑھا آپ نے لاؤ کالیج میں داخل ہی نہیں لیا آپ نے کسی ماہر قانون کی صوربت میں کر قانون سمجھا نہیں اور آپ نے ترجمہ پڑھ کر پہنچ کے بحث کرنے یہ بھی غلط ہے